گوڈ مارنگ ایوریوان اسلام علیکم تو یہاں پہ ہمارے سٹل ابھی تک بارشوں کا سنسلہ جاری اور ساری ہے اور رات سے تو اتنی طوفانی بارش ہو رہی ہے نا صبح تک جیسی بچوں کو سکول چھونے کٹایا ہوں اقدام سے اتنی تیز بارش تو پھر بچوں کو ہم نے امریلس دیئے کہ چلیں کہیں بھیگی نہ جائیں اندر گروس میں جاتے جاتے یہاں پہ بسمہ کو بھی دیا بسمہ ہے نا جو اس کو یوز نہیں کرنا آرہا تھا کھولا ہی نہیں پروپورس نے نا ایسا ہی بست لی گئی تو یہاں پہ گاڑی میں بیٹھے ہم ہی اس کو دیکھ رہے تو ساتھ میں ویڈیو بنا رہے تو ساتھ میں ڈیسائیڈ کر رہے تھے کیوں نہ آج ہم نہ کچھ چابلوں سے بنائیں کوئی ریسیپی تو میں نے کہا کیوں نہ اس دن ہم بیف لے کے آئے تھے تو بیف رائز بناتے ہیں وائٹ والا پلاو اور ساتھ میں میں آپ کو بھی دکھاؤں کہ ہم بیف پلاو کیسے بناتے ہیں چلیں جی آپ میرے ساتھ آئیں کچن میں میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے لے لیا تھا بیف اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کار لے کر مجھے بڑے بڑے پیس اچھے نہیں لگتے اور ہڈیاں بھی ساتھ میں لیدہ کر کے رکھ لی تھی اور ان میں جو چیزیں چاہیے نا یہ جنجر گارلک پیسٹ اور ساتھ میں تازہ فریش اور گرین چلی پانچے نمک چاہیے اس میں ادھائیں بس یہ چیزیں ہمیں میرینیشن کے لیے چاہیے اس کو کریں گے ہم میرینیٹ واش اچھی طرح کر لیں ٹھیک ہے کارنے کے بعد تو واش کرنے کے بعد میں نے یہ ساری چیز اس میں ڈال دی تھی اس میں دوبارہ بتا دوں آپ کو بیف جنجر گارلک پیسٹ اور تھوڑا سا یہ چھوٹی والی سپون نمک کی اور بعد میں ہم بعد میں نمک ڈال لیں گے جب چاول رائیڈی کریں گے نا یکھنی میں اس میں گرین چلی جائے گی چار پانچ گرین چلی سٹی اور ان میں دین لگا کے نا اچھی طرح اس کو مکس کر کے ہم تھٹی منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب اس کو کریں گے ہم مکس یہ دیکھیں جی ہمیں وائٹ وائٹ والے چاول چاہیے نا تو اس میں ہم کوئی رنگ نہیں ڈال لیں گے تو اس لئے یہی چاہیے کالی میں کچھ ہی نہیں ڈال لیں گے بعد میں دکھاتی ہوں آپ کو کیسے میں نے ڈالنی ٹھیک ہے چلیں اتنی دیر میں ہمیں پیاس کر لیتے ہیں دو پیاس ہم جائیں گے چاولوں میں اور ایک پیاس جائے گا فرائی میں پہلے ہم فرائی والا کام کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جو آئل ہے نا پھر ہم نے یوز کرنا ہے نا تو جی پین میں ہم نے آئل ڈال لیا ہے اور یہاں پی ایک پیارا سا پیاس کٹا اور اس کے اندر ڈالا اس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا یہ دیکھیں ایسا کلر چاہیے زیادہ بلیک کلر نہیں ہونا چاہیے ایسا جب ہو جائے گا نا اس کو بند کریں اور ابھی ہم دوسری طرف آتے ہیں یہ مسالے اس میں زیرہ ہے اور جتنے بھی مسالے ہوں گے نا گرم آپ کے پاس اس میں پلاو میں جا سکتے ہیں یہ کوکر لیے کیونکہ کوکر ضروری ہے ویٹ لگانا ہوگا نا ہمیں بیف ہے یہ بیف اسی میں گلے گا اس میں جو لیفٹ اوور آئل تھا نا وہ ڈالیں گے اب ہم اس میں سب سے پہلے جو مسالے دکھائی تھے میں ابھی آپ کو وہ ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے یہ لیے چلیں گے جی مسالے اب ان کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے ان کو بھوننے کے بعد اس میں جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا نا بیف وہ ڈالیں گے یہ دی جی آگیا اس کے اندر جانے کے لیے یہ بیف سارے اس میں جائے گا اور بیف تب تک پکائیں گے اس میں جب تک کہ یہ سارا پانی خوشک ہو جائے ٹھیک ہے تاکہ وہ جو جنجر گارلی کے نا اس میں یہ بھون جائے اور اس کی سمیل چلی جائے اکثر پلاو میں سے آپ کو سمیل آتی ہے جب کھاتے ہیں اندر سے بوٹی توڑے نا تو سمیل ہے اس میں سے آپ کو بلکل سمیل نہیں آگے کہ یہ کام اگر ہم کر لیں تو دو گلاس میں نے چاولوں کے لیے لیے نا چاول ہے تو چار گلاس کیلئے میں چاہیے یکنی تو اس میں ہم یا اچھی طرح اور ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے پانچ گلاس جو پانچ گلاس پک جائے گا چار گلاس اس میں لیفٹ رہ جائیں گے تو اس میں پھر مارے چاول پکیں گے اس میں ہم ڈال رہے ہیں پانی کیونکہ ہمیں یخنی شاہی ہے نا پانچ گلاس پورے کر کے ڈال لیں جو بھی آپ کپ سے چاول بنا رہے تو اس کے ساپ سے جس بھی میرمنٹ کرنی نا اس سے آپ کریں یہ جگ میں چار گلاس تھے اور ایک لیدہ سے بال میں تھا پانچ گلاس ڈال کے اب اس کو میں لگاؤں گی ویٹ ایسے اس کو ویٹ لگا دی دس منٹ کا ویٹ لگا ہے جب تک آپ کا گوشت اچھی طرح گل نہ نہ جائے تو آپ نے یہ نہیں کھولنا اختیار سے کھولیں ابھی دوسرا پوٹ لی ہے اس میں تب تک ہم جو تڑکہ ہوتا ہے وہ ریڈی کرتے ہیں جو لیفٹ آور اوئل تھا وہ میں نے اس میں یوز کرنا ہی تھوڑا سا تھا زیادہ نہیں میں ڈالوں گی اس میں اوریڈی اوئل ہے ہمارے پاس تو اس میں ہم ڈال رہے ہیں وہ مسالے نئے والے یہ دیکھیں نئے مسالے جا رہے ہیں پھر جنجر گالی کا پیس جائے گا اس میں اس کے ساتھ ہی وہ جانین تھا نا میرے پاس دو والے کاٹ کے رکھیں وہ جائیں گے اس کو ہم براؤن نہیں کریں گے اس کو صرف ادرک لسر اچھی طرح سے بن جائے اس کا بس ختم اس کا کام اب ہم دوسری طرف آتے ہیں یہ دیکھیں جو ککر کھولا ہے اس میں دیکھیں اس کو چیک کریں اگر گل گئی ہیں تو ٹھیک ہو گیا بوٹیاں اچھی طرح گل گئی تھی اب ان کو ہم نے لیدہ سے نکالنا ہے ایسے ہم نے سٹرین کر لینا ہے سٹرینر سے ایسے سارا مسالہ نکال دی اس کو ہم نے یوز نہیں کرنا مسالے کو پھینک دیں ٹھیک ہے بوٹیاں میں لیدہ سے چاہیے اور یہ یقنی اس کو بھی ہم سٹرین کریں گے اور چھاننا اچھی طرح ہے کیونکہ مسالہ جو ہے نا اس میں پک گیا اور اس کا اثر آگیا ہے ابھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں جی وہ جو بوٹیاں ہیں نا گوشت بیف کی یہ ڈال لیں گے اس کو ہلائیں گے اچھی طرح اور اس کو بھی ہم نے چھان لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جائے گا سارا اور یہ دیکھیں جی نمک چیک کرنا ہوگا لازمی سے آپ کو ورنہ پھیکے رہ جائیں گے کیونکہ ہم نے نمک بہت تھوڑا ڈالا تھا چیک کر کے پھر آپ نمک ڈالیں اس کے بعد آپ چاول ڈالیں اچھی طرح سے اس کو مکس کریں اور مکس کر کے اس پہ ہم لکن لگا دیں گے تاکہ یہ فول آنچ پہ تھوڑا پکے ٹھیک ہے بیچ بیچ میں ہم چک کرتے رہیں گے یہ دیکھیں اب اس کو تھوڑا سایسے چیلی یہ گرین چیلی اور وہ جانی ہیں تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو ہم الیمونیوم فائل ڈال کے دم دیں گے اور دم دینے کے لئے کوئی اچھی باری چیز لینے اس کے اوپر رکھ دیں اور ہلک کی آج کر دے دم والی ٹھیک ہے دس مینر کے بعد ہم دم کھولیں گے اس کا چلے جی اس کو کھولیں گے ٹائم آگے اب دیکھتے ہیں کیسے چاول ہمارے ریڈی ہوئے ہیں ڈککن کھولے ٹاول لے لیں کیونکہ ڈککن اس کا گرم ہے یہ دیکھیں سٹیم اڑ رہی ہے اس کی چاولوں کی شکل دیکھیں چاول مارے بہت پیارے ریڈی ہوئے ہیں اب ہم اس کو ہلائیں گے اچھی طرح پہلے پھر ہم ڈی شورٹ کریں گے کھلا کھلا چاول پکا ہے سارا کوئی نہیں ٹوٹا کیونکہ پانی ہم نے میرمنٹ کر کے ڈالا تھا چلے جی ہم اس میں اس کو پلیٹ میں ڈالتے ہیں یہ ڈال کے اس کو ایسے گانیش کر دیں جو گرین چیلی تھی دھنیا تھا اور یہ فرائی کی یہ ہی جائیں گا اس میں اور انجوائے کریں یہ ریسیپی میری ساتھ میں چٹنی بنائیں ایسے ہی ٹھیک ہے اور مجھے بتائیں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی ہے ٹھیک ہے اور کھانے میں بچے بھی پسند کریں گے بڑے بھی اور بڑے بھی پسند کریں گے تو آپ کو اگر یہ میری ریسیپی اچھی لگی تو مجھے بتائیں اور کیا آپ کے لئے بناوں تو مجھے اب دے اجازت اوکے پھر اللہ حافظ امیدہ کہ آپ بھی بنائیں گے یہ چاہل اوکے